سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لندن میں مسلم لگنون کا اہام اجلاس ہوا شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کے لیے حسن نواز کے دفتر پہنچے اجلاس میں مریم نواز اساق ڈارس میں دیگر اہام شخصیات موجود تھیں اس دوران میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مشکرے کے لیے بلایا اس لیے آیا ہوں گجنوالا میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ گجنوالا گیا ہوں لندن میں ہونے والے اجلاس میں آئندہ کے لاعمل کے بارے میں مشاورت کی گئی میر وائز مولوی عمر فاروق آج جمعے کے روز سیرینگر کے نوہٹا میں واقعہ تاریخی جامعہ مسجد میں چار برسوں کے طویل عرصے کے بعد خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے ذرائع کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے تمام قانون نافذ کرنے والی اجنسیوں کے ساتھ مشورے کے بعد ان کو تاریخی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ دینے کی اجازت دی میر وائز عمر فاروق کو پانچ اگز دو سر انیس کو مرکزی حکومت کے دفعہ تین سو ستر کی تنسیخ اور جمعہ کشمیر کو دو حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلے کے بعد نظر بند کر رکھا تھا میر وائز کا جمعہ کو جامعہ مسجد پہنچنے پر لوگوں نے والہانہ استقبال کیا جو وہاں پہلے ہی بڑی تعداد میں جمعہ تھے میر وائز ممبر پر کھڑ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو کا سلاب عمر ڈایا جامعہ مسجد میں ان کا خطبہ جمعہ سمات کرنے کے لیے لوگوں کا جمعہ غفیر جمعہ تھا میر وائز عمر فاروق نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑی اور نماز جمعہ کے اجتماع سے طویل خطاب کیا اس دوران مسجد میں رکت امیز مناظر دیکھے گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ دوزار تئیس کے لیے قومی سکارڈ کا اعلان کر دیا پی سی بی کے چیف سلیکچر انظمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران اٹھارہ رکنی قومی سکارڈ کا اعلان کیا انظمام الحق نے بتایا کہ قومی سکارڈ میں بابر آزم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان ہوں گے دیگر سکارڈ میں عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق، حارس رعوب، افتخار احمد، شاہین افریدی، محمد رزوان، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، حسن علی، سعود شکیل، سلیمان آغا، اسامہ میر، محمد حارس، عبرار احمد اور زمان خان شامل ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر اس سیلیکشن کو لے کر ایک طویل بحث چھڑ گئی ہے جس پر سارفین نے سیلیکشن کمیٹی پر سوالات کی بوچھار کر دی سوشل میڈیا سارفین نے ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ نے ایونٹ سے باہر ہونے پر افسردگی کا اظہار کیا جبکہ حسن علی نے واپسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنریٹر واپس آ گیا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر دو سو پچاس روپے سے بھی نیچے آنے کی پیشنگوئی کر دی کراچی میں جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمن کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کراچی میں مختلف مافیاز کا قبضہ ہے لیکن ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پاکستانی معیشت کی بہتری سے متعلق سوال پر گورنر سندھ کا کہنا تھا اس بات پر متفق ہیں کہ معیشت کا پیہ چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ڈالر دو سب چاس سے بھی نیچے جانے والا ہے ایسی پالیسی آنے والی ہے کہ ڈالر سب کو دستیاب ہوگا سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے اور آخری مراحل میں ہے پاکستان میں مادنیات کے زخائر موجود ہیں زراعت آئیچیو مادنیات پر کام شروع ہو چکا